جنابِ امیر المومنین علیب نیابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ میں اس میں آزم ہیں اور اس کا سچے دل سے بڑھ بار بارِ الہر میں دعا کرنا بائی سے بھولیتِ دعا ہے سمان پرسنگاہ لیم ایک مرتبہ حکمتِ امیر المومنین میں ایک شخص حارون نامی آئے آپ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ بیٹھے لیکن گل گئے چوٹ بھی لگی آپ نے چوٹ کی پٹی کرائی اور جب حارون ٹھیک ہو کر پھر حدمت میں آئے تو عرض کی مولا مجھ سے اس کا کونسا ایسا گناہ سرزد ہوا جو میری تکلیف کا باعث بنا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بغیر بسم اللہ کہے بیٹھ گئے جب بھی کوئی کام شروع کرو پیدا کرنے والے کے ذکر سے شروع کرو جنابِ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی اور فران کے مظالم سے جب بہت تکا گئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارش کیا خدا واندہ اب مجھ سے ان کے مظالم برداشت نہیں ہوتے جس قدر میں ان کو راہ رات پر لاتا ہوں یہ پیچھے لوٹ جاتے ہیں جب حضرت موسیٰ نے کئی مرتبہ شکایت کی تو فرمایا اچھا ہم ان پر عذاب نازل کریں گے اور جب عذاب نہ آیا تو موسیٰ وضبیل ہوئے اور پھر بارگاہ خدا واندہ میں ارش کی کہ یہ تو اور سرکش ہو گئے ہیں فرمایا موسیٰ ہم کیسے ان پر عذاب نازل کریں ذرا تم جا کر دیکھو پھر آن کے محل کے دروازے پر کیا لکھا ہے موسیٰ نے دیکھا تو تہرے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم فروان پر گھر میں عذاب نہیں آیا جب باہر نکلا تو عذاب میں مختلا ہوا ایک مرتبہ ایک مقبرے میں سے کچھ لوگ گزے امام علیہ السلام کے ساتھ تھے دیکھا ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے یقینا کسی گنیگار بھی قبر ہوگی کچھ روز بعد پھر ان لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا دیکھا اس قبر پر غیمت کی بارش ہو رہی ہے امام علیہ السلام سے پوچھا مولا یہ کیا ارشاد فرمایا کہ آج اس طائب قبر کے بچے نے اپنے علم کی افتداء بسم اللہ سے کی ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ اس کا بچہ زمین پر اپنے علم کی افتداء میرے نام سے کر رہا ہے مجھے اشارماتی ہے کہ اس کو دیرے زمین عذاب ہو معلوم ہوا کہ بسم اللہ کی تلاوات انسان کے لئے بہتری نوادت ہے سچے دل سے اللہ کی ویدانیات اور اللہ کی رسول کی رسالت اور بارے اماموں کی امامت کا ذکر کرنے والا ہی مسلمان ہے آدھ داران محضرہ ماں سامان سفر تیار ہوا جناب خاتم آسورہ سب خلیل ہے ماں سے کہا امام میرا سامان بھی تو رکھوئیے سارا سنبا جا رہا ہے آمام دوجہ جس طرح گئے کہ سکرہ تجھے اکیلے گھر میں رہنا ہوگا آسور بہا کر خاموش ہو گئی جناب سورہ سمجھ گئی اور با مشکل اٹھ کر جناب سینب کے پاس گئی تو بھی امام کیا میں اس قدر بیمار ہوں کہ سفر کے قابل نہیں یا راستے میں مر جاؤں گی یا میرے بیمار یہ ایسی مولت ہے کہ کسی کو لگ جائے گی یا کس بیمار کے لئے مہبلوں میں جگہ نہیں تو بھی امام بابا سے سفارش کیجئے بیٹی مولے کی میری مشکل کا رواسا جیتی رہی سکرہ تو نہ پھولے گی ایسا بابا سے کہیے میرے بابا بے آپ کے اس گھر میں نائش آ رہوں گی اچھا میں کنیز ہو کے ہی ہم رہا رہوں گی آفت کا سفر بچی کی جدائی اہلِ حرم پر قیامت گزر رہی تھی سکرہ کو گشت پر گشا رہے تھے آہ 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 امام پر کیا گزری ہوگی اس طرح بیمار بیٹی کو تسلی دی آفر گفت سفر آ گیا سواری عدل دولت پر لگی امام مظلوم بیٹی کے پاس تشریف لائے سینے سے لگایا سورہ ہم دم دیا ماتے پر بوسا دیا اور فرمایا سورہ بیٹی تیرا باپ بہت مجبور ہے پرنا تجھے ہمرا لے جاتا بچی تجھے انجام کا پتا نہیں بیٹی جب ہم چین سے پہنچ جائیں گے تو تجھے بلا لیں گے اگر زندگی نے محلت دی تو بھائیہ علی اکبر تجھے لے جائے گی بچی مجبور ہے اُس میں امام کے سامنے عرض کی گنجائش نہیں میں ملے آ گئیں ہمزدہ ماں نے بیٹی کو الویدہ کہا خوبیوں نے کلیجہ سام کر خوبصت چاہی پہنے لپٹ لپٹ کر رونے لگی اب جناب عباس آئے کلے سے لگا کر پیار کیا سورہ چچا تمہیں بھولنے والا نہیں سورہ خوش رہنا دونوں کی آنکھوں سے آسو روا تھے سب بھائیوں میں علی اکبر سورہ کے حصے کے بھائی تھے آ علی اکبر کیسے بہن سے رخصت ہو علی اکبر سر جھکائے آئے سورہ کو گلے سے لگا کر پیار کیا سورہ روڑ گئی بھائیہ مجھے تم پر بڑا نات تھا مگر تم نے مجھے بھلا دیا اچھا جاؤ سداروں سکینہ پیاری ہے اس کو ہی پیار کرو یہ سننا تھا کہ علی اکبر زار زار ہونے لگے سورہ میں بہت مجبور ہوں اگر موت میں محلت ہی تو وعدہ کرتا ہوں تمہیں آ کر ضرور لے جاؤں گا سورہ نے بھائی کی یہ حالت دیکھی تو رو رو کر بھائی سے لپڑ گئی میرے پیارے بھائیہ ایسے کلمے زبان سے نہ نکالو سورہ تم پر قربان ہو جائے بہن کو تمہارے بیاں کا بڑا ارمان ہے میرے بغیر شادی نہ کرنا اللہ کرے میں تمہارے سر پر سیرہ دیکھوں اگر مر جاؤں تو دلن کو لے گار میری قبر پر ضرورہ نہ سب بی بیاں سوار ہی جب جناب زینب کی باری آئی تو امام آگے بڑے اکباس نے محمل کا پڑھا تھاما علی اکبر قاسم نے سہارہ دیا امام علیہ السلام نے بہن کو سہارہ کیا آسد ہزار افتوز اس وقت تو سواری کا یہ اعتماع اور پادے امام کربلا میں اہلِ حرم رسن بستا ایک اجاوہ پر لے جائے گئے کوئی سہارہ دینے والا نہ تھا سید سجار بیمار اگر توبہ سلازل میسیر حسین علیہ السلام میں اہلِ حرم نانا کے روزے سے رخصت بے تاویہ نے قبر پر سر رکھ دیا نانا حسین آپ کے روزے سے جدہ ہو رہا ہوں نانا مجھے اپنے قبر میں بلا لیجئے سیدانیا پریاد کر رہی ہے قبر رسول لنے لگی آواز آئی حسین تو مدینہ سے جا رہا ہے اور نانا مرکز سے نکل کر تیرے ساتھ ہے آؤ امت نے مجھے مرنے کے بعد بھی چین لینے نہ دیا نانا سے رخصت ہوگا اممہ کی قبر پر آئے اممہ آپ کا مظلوم پسار آپ سے جدہ ہو رہا ہے اممہ اللہ سے دعا کیجئے حسین ثابت پہ دور رہے جان جائے والا جائے گھر تباہ ہو مگر نانا کا دین زندہ رہے بھائی کی قبر پر آئے بھائیہ دل تو نہیں چاہتا کہ آپ کی قبر سے رخصت ہو مگر بھائیہ بہت مجبور ہوں حسین ہی کاملہ جب دردولت کے ساتھ سامنے سے اترا تو ہر بیوی نے محمل کا پردہ اٹھا کر دوبارہ جناب سورا کو دیکھا جب ماں کی محمل سامنے آئی کلیجہ ہلنے لگا پردہ اٹھا کر بیٹی کو اترا ہوا چیرہ دیکھا اندھنے علی ازگر کو پردے سے نکالا اور چھوٹا سا ہاتھ ماں سے پر رکھ کر کہا ماں نے ایک یا دست پسر ماں سے پر رکھ کر لو آخری تسلیم بچالات کہیں ازگر سورا بیتاپ ہو کر آکے بڑی اور علی ازگر امک کر بہن کی آگوش میں آگئے سورا نے کہا ماں میں علی ازگر کو پال لوں گی بنی حاشم کی کوئی عورت دودھ ملا دے گی ماں نے بہت چاہا ازگر کو بودھ ملے لیکن بچہ بہن کی آگوش سے نہیں چھوڑتا وہ سب نے لیڑا چاہا مگر علی ازگر کسی کی بودھ میں نہ آئے سواریاں ٹھہر گئی امام نے سبب پوچھا ابباز نے کہا کہا علی ازگر سورا کی کوئی نہیں چھوڑتی مظلوم کربلا گوڑے سے ادھرے سورا نے کہا بابا علی ازگر کو میں پال لوں گی اس سے میرا دل بہ لے گا یہ میری کوئی سے نہیں چاہتے امام کی آگو میں آسو آگئے میٹی کو پیار کیا اور علی ازگر کے کان میں کچھ کہا مظلوم نے بہن کی آگوش چھوڑ دی مظلوم باب کی کوئی میں آگئے دل کہتا ہے مولا نکاح ہوگا بیٹا علی ازگر اگر تم مدینے میں رہ گئے تو ارملہ کا تیر گوڑ کھائے گا نانا کی امت کیسے بخشی جائے گی بہن نے روڑ ہو کر بھائی کو رخصت کیا چاہو بھئی علی ازگر سیدارو یہ بیمار بہن کب جانتینے والی ہے جب آؤ تو سورا کی قبر پار فاتحہ پڑھ لینا موسیقی موسیقی